موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو بکر ابن عیاش یہ مسلم کے راوی ہیں جب انتقال فرمانے لگے تو ان کی بیٹی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی رونے لگی تو باپ نے بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی کیوں روتی ہے کہ ابباجان آپ کا انتقال ہونے لگا ہے آپ کے جانے کا وقت ہے اس لئے روتی ہوں تو فرمانے لگے بیٹی مت رو تو تیرے باپ کا گھر کے جس حصے میں انتقال ہو رہا ہے میں نے یہاں بیٹھ کر اپنی اس زندگی میں بارہ ہزار مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے مجھے اپنے رب سے اس قرآن کی فضیلت سے اس کے پڑھنے سے بہت ہی حسن زن ہے اپنی اس بات سے ہم آج کا اپنا پروگرام ہم علف لام میم شروع کرتے ہیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے کل کے پروگرام کے علمی ہم سفر موجود ہیں ان سے اسی طرح ہم ہمارا برق رفتار مرحلہ ہم سوال پوچھیں گے اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ بے ترتیب ہوگا انہوں نے اس کو ترتیب میں لے کر آنا ہے سوال آسان ہوگا اس ترتیب کو جو سب سے کم وقت میں اس ترتیب کو ٹھیک کرے گا وہ پھر ہمارے اس نشستے خاص پہ بیٹھے گا اور ہمارا دینی سفر شروع ہوگا آپ لوگ تیار ہیں جی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دس سیکنڈ ہیں اور وہ سوال یہ ہے نماز میں ان کلمات کی ادائیگی کی صحیح ترتیب بتائیے ا السلام علیکم ورحمت اللہ ب سبحان ربی العالی س سمی اللہ لمن حمدہ ڈی سبحان ربی العظیم اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے سب سے پہلے ڈی سبحان ربی العظیم پھر سی سمی اللہ لمن حمدہ پھر بی سبحان ربی العالی پھر ا السلام علیکم ورحمت اللہ صحیح جواب دیا ہے ہمارے تین کنٹسٹنس نے تین علمی ہمسفروں نے اور سب سے کم وقت میں سب سے پہلے جواب دیا ہے بھائی ندیم احمد صاحب نے ندیم بھائی نے جواب دیا ہے ندیم بھائی بہت بہت مبارک ہو تشریف لائیے آپ ہمارے کل کے پروگرام میں بھی موجود تھے اور میں اس وقت بھی چاہ رہا تھا کہ اللہ آپ کو آپ کو موقع دے آئیے میرے بڑی خوشی کی بات ہے تشریف لائیے جی تینکیو ندیم بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے جتنے ساتھی یہاں آتے ہیں ہماری دل سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیت کے جائیں تو ہم چاہ رہے ہیں آپ جیت کے جائیں لیکن لیکن آپ نے اپنا لوہا منوا کے جانا ہے ٹھیک ہے جی بلکل آپ کے سامنے ہیں چودہ سوال چودہ سوالوں کے جواب دے دیئے آپ نے اٹھائیس لاکھ روپے اور حج کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے ان چودہ سوالوں کا جواب تین منزلوں میں دیا جائے گا پہلی منزل دو جوابوں کے بعد آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے دو جواب دے دیئے دس ہزار روپے آپ کے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اگلا سفر پھر پانچ سوال بزید سات سوالوں تک آپ پہنچ گئے پچاس ہزار روپے اور عمرے کے دو ٹکٹ آپ کے ہوئے ٹھیک ہے پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوگا ٹھیک ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم آپ کو تین لائف لائنز دیں گے ساتھویں سوال تک آٹھویں سوال میں پھر دہری سہولت کی لائف لائنز آ جائے گی لیکن اس وقت جو رہبر سے مدد ہے وہ آپ نہیں لے سکتے پہنا سوال آپ کی طرف جو آنے والا ہے ندیم بھائی وہ یہ ہے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اب رہا نے کن جانوروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اے اونٹوں کے ساتھ بی ہاتھیوں کے ساتھ سی خچروں کے ساتھ ڈی گھوڑوں کے ساتھ اپشن بی اپشن بی ماشاءاللہ جواب آپ کو بریک کے بعد دیں رَبِّ زِدْئِ عِلْمَ اَنِلَّا رَبِّ زِدْئِ رَبِّ زِدْئِ رَبِّ زِدْئِ عِلْمَ اَنِلَّا جی بریک کے بعد خوش آمدید بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اب رہا نے کن جانوروں کے ساتھ حملہ کیا تھا چار اپشنز اے اونٹوں کے ساتھ بی ہاتھیوں کے ساتھ سی خچروں کے ساتھ ڈی گھوڑوں کے ساتھ میرے بھائی نے فرمایا ہاتھیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیں جی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک اچھا یہ جو سورہ فیل ہے نا یہ ایک چیز کی طرف نشاندہی بھی کرتی ہے اور وہ یہ نشاندہی اس بات کی طرف بھی کرتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی مدد آئے تو پھر دنیا کی فوجیں دنیا کی پولیس دنیا کی طاقتیں اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کی عمر کے سامنے اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں وہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی ابابیلیں بھیجیں جن کے چونچ کے اندر پتھر تھے انہوں نے آ کر وہ ابراہ کے لشکر پر جو ان کو برسایا ہے تو سارے کے سارے لشکر کو بھوسا بنا دیا یہ دراصل ہمیں اور آپ کو جو کہ کلمہ گو ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت جب مدد کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی چاہے کتنی بڑے بڑے لشکر لے آئیں اور اگر اللہ رب العزت اپنی مدد ہٹا لیں تو پھر میرے دوستو بڑی ہی بدقسمتی ہے اور پھر بڑا ہی خسارہ ہے بے شکت جی اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے بھائی ندیم صاحب وہ یہ ہے قرآن کریم میں ایک شہر کا نام بکہ آیا ہے یہ کونسا شہر ہے اے شام بی فلسطین سی مدینہ بی مکہ بکہ بی سیکنڈی ہاں تھوڑا مشکل ہے ابھی تو آپ کے پاس تین لائف لائنز ہیں لائف لائنز ہیں لیکن وہ چلیں ایک لائف لائنز کونسی جلدی بتاؤ کونسی جلدی بتاؤ آڈینس پولنگ لیتا ہوں روکیں جی ہماری مجلسے شورا تیار ہے پولنگ پیٹز اپنے ہاتھ میں لے لیں سوال میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں قرآن کریم میں ایک شہر کا نام بکہ آیا ہے یہ کونسا شہر ہے اے شام بی فلسطین سی مدینہ ڈی مکہ چونسٹھ فیصد کہہ رہے ہیں کہ مکہ ہے آڈینس پولنگ کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا دارے میرے پاس اس کو محفوظ کریں جی ڈی کو محفوظ کریں ماشاءاللہ 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 میں آپ لوگوں پہ بھی بہت مجھے فخر ہے اس بات کا ایسے اب تک جو ہماری آڈینس پول جب بھی ہوئی ہے ہماری ایسی ماشاءاللہ سے مجلس شورا ایسی آڈینس آئی ہے ہماری کہ انہوں نے جب بھی جواب دیا ہے انہوں نے صحیح جواب دیا ہے ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات ہے پہلی منزل پہ آپ پہنچ گئے ندیم بھائی کھیلیں گے آگے ارادت تو ہے دس ہزار روپے آپ کے ہو گئے چاہیں تو میں بھی دے دوں آپ دس ہزار روپے لے کے گھر جا سکتے ہیں آگے کھیلیں گے ہم بھی یہی چاہتے ہیں جی آپ کے لیے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے عرب کی مشہور سرکاری اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سعودیہ کے کون سے شہر میں ہے اے جدہ بی مکہ سی مدینہ ڈی ریاض آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جامعہ اسلامیہ ڈی ریاض کر دوں ریاض کو کریں جی ریاض کو محفوظ کر دیں جی اوہو جواب آپ کا صحیح نہیں مدینہ میں کوئی نہیں میرے پیارے بھائی کوئی نہیں اللہ آپ کو مبارک کرے آپ کے آنے کا شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس پروگرام کو گریس کیا یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے میں آپ کی امانت آپ کو دے دوں آپ پہلے مرحلے کو ماشاءاللہ سے کروس کر گئے تھے اور دس ہزار روپے جو ہیں وہ آپ کے ہوئے بہت عدیم صاحب بہت بہت شکریہ کے ساتھ بہت شکریہ تشریف لائیے سر بہت شکریہ تشریف رکھئے جی خواتین و حضرات ایک بار پھر ہمارا برک رفتار مرحلہ ہمارے یہاں پر علمی ہمسفر اب پانچ رہ گئے ہیں اور ان سے ہم اسی طرح سوال پوچھیں گے ہمارا سوال آپ کی سکرین پر آنے والا ہے اور جب آپ کی سکرین پر سوال آ جائے جب میں آپ کو کہوں شروع کریے تو شروع کریے گا اب جو ہمارا سوال آپ کی سکرین پر آئے گا وہ سوال یہ ہے اس حدیث مبارکہ کو صحیح ترتیب دیں اے دعا بی مغز سی عبادت کا ڈی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آپ کا وقت ختم ہوتا ہے اے دعا سی عبادت کا بی مغز ڈی ہے دو لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے اور سب سے پہلے جواب دیا ہے بھائی منیر لغاری صاحب نے تشریف لائیے بھائی منیر لغاری صاحب مبارکہ مبارکہ آپ کو اور ہماری بہن کا صحیح مقابلہ تھا کہ کس نے دیا ہے آئیے بٹھئیے جی منیر بھائی مبارکہ آپ کو نشست خاص پر کیا کرتے ہیں بسیکلی تو میں ایم ایسی کر رہا ہوں جیالوجی میں اچھا جیالوجی میں کر رہے ہیں جی فیڈل اردو یونیورسٹی سے اچھا اور تیچنگ سے بھی بابستہ ہوں اچھا ایدے جی ایسٹی گورنمنٹ سے ماشاءاللہ تیار ہیں نروس تو نہیں ہے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتا ہے انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے چودہ سوال ہیں اور یہ چودہ سوال انشاءاللہ آپ کو اٹھائیس لاکھ روپے دلوائیں گے اگر ان کے صحیح جواب دیئے اور دو ٹکٹ آپ کے حج کے ہو جائیں گے اگر سات سوالوں کے جواب صحیح دے دیئے تو پچاسزار روپے ہیں اور عمرے کے دو ٹکٹ ہیں یہ دوسری منزل ہو گئی اور پہلی منزل دو سوالوں کے بعد آ جائے گی دس ہزار روپے آپ کے پاس تین لائف لائنز ہیں اپنے رفیق کو فون کر سکتے ہیں آپ ہماری آڈینس سے مدد لے سکتے ہیں اور جو ہمارے رہبر ہیں ان سے آپ مشفرہ لے سکتے ہیں پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے لگاری صاحب وہ یہ ہے تیس سیکنڈے جواب دینے کے لیے وہ کون سا گناہ ہے جس کے مرتقب کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اے چوری بی غیبت سی سود بی شرک اوپشن ڈی شرک اس کو محفوظ کرلوں محفوظ کریں جی اس کو جواب آپ کو دیتے ہیں ہم بریک کے بعد رب زید علم 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 اللہ جی پروگرام علی فلامیم میں خوش آمدید وہ کون سا گناہ ہے جس کے مرتقب کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے ہمارے بھائی نے فرمایا شرک دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط دکھائیے جی مبارک ہو آپ کو بہت 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 مبارک ہو آپ کا جواب صحیح ہے ماشاءاللہ اور پانچزار روپے آپ کے ہوئے اگلا سوال تیس سیکنڈ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے لغاری صاحب آپ کا سوال ہے یہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک موقع پر اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاکر ڈال دیا تھا اے حضرت ابو بکر صدیق بی حضرت عثمان غنی سی حضرت عمر بی حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجماعین جی سر اپشن اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کر دوں اس کو میں محفوظ جی اپشن اے کو محفوظ کریں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ 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 پہلی منزل پر آپ پہنچ گئے دنہزار روپے آپ کے ہوئے مفتی صاحب موجود ہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کون سا موقع تھا ایسا اے ہماری آڈینس بھی موجود ہے اور ہمارے دیکھنے والے بھی گھروں پر حضرت السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرت وہ کون سا موقع تھا جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا گھر کا مال جو تھا واللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کچھ ذرا اس پر تھوڑی سی وضاحت فرمائیے جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں پچھلے تمام سوالوں پر بھی ایک ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں آپ نے پہلے وقفے سے پہلے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ابراہ کن جانوروں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا ایک بات اس سلسلے میں نکتے کے طور پر سب کے فائدے کے لیے یہ ذکر کر دوں قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اونٹوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہاتھیوں کا تذکرہ نہیں کیا جبکہ ہاتھی تو زیادہ حیرت انگیز جانور ہے لیکن اس کے اندر نکتہ در حقیقت یہ تھا کہ عرب کے اندر ہاتھی زیادہ موجود نہیں ہوتے تھے اور یہ ابراہ لے کر کے آیا تھا اللہ تعالی وہاں پر بھی اونٹ کا تذکرہ فرما رہے ہیں تقریباً چھے جگہوں پر ابل کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اونٹ کا تذکرہ فرمایا ہے ہر جانور کا ایک گھٹنا ہوتا ہے اونٹ کے دو گھٹنے ہیں اس کی سپرنگ پاورز اللہ تعالی نے ایسی رکھی ہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو نہ انسان اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے اٹھنے بیٹھنے آمد و رفت کے لیے وہ گر جائے گا خطرات کا شکار ہو جائے گا دوسرا جو سوال تھا کہ بکہ کس کے بارے میں تو ببکہ تا مبارکوں وہدن للعالمین ام القرآن مکہ کو کہا گیا وہ کونسی ماں ہے جس نے کوئی بچہ نہیں جنا لیکن قرآن اس کو ماں قرار دیتا ہے تو وہ در حقیقت مکہ مکرمہ ہے جس کو ام القرآن یعنی بستیوں کی ماں قرار دیا گیا ہے لیکن بچہ اس نے کوئی نہیں جنا لیکن قرآن اس کو ماں کہتا ہے اسی طریقے سے یہ جو سوال تھا کہ جامعہ اسلامیہ کہاں پر ہے تو آپ نے کہا کہ ایک طرح سے کنفیوشن بھی یہ اصل میں مدینہ یونیورسٹی کا نام ہے اچھا اچھا یعنی وہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے یہ اسی کا نام ہے جامعہ اسلامیہ تو ظاہر ہے یہ مدینہ منورہ میں اب آخر میں یہ سوال کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَا لِي قِلِمَنِ يَشَا آپ کا بیٹا ہوتا ہے آپ کی اہلیہ ہوتی ہے آپ سب کچھ برداشت کر لیتے لیکن آپ کی غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کا بیٹا کسی اور سے پیسے مانگے کیوں اس لیے کہ آپ اس کے والد اور ذمہ دار ہیں آپ کی اہلیہ کسی اور طرف متوجہ ہو جائے آپ برداشت نہیں کرتے حانہ کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کے خالق مالک رازق بھی نہیں ہیں تو بندہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ کی مملوق ہے اللہ کی مرزوق ہے اللہ مالک ہے خالق ہے رازق ہے تو خدا اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرا بندہ جبین نیاز کسی اور کے سامنے جھکا ہے اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے اور رہ گئی یہ بات کہ حضرت ابو بکر رزی اللہ تعالیٰ تو یہ ایک غزوے کا موقع تھا حضرت عمر رزی اللہ تعالیٰ نے سوچا آج میں حضرت عمر رزی اللہ تعالیٰ سے اور تمام صحابہ سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن حضرت عمر رزی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاکر نچھاور کیا لیکن آپ احران ہوں گے حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رزی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا سامان نبی کے قدموں کی چوکھٹ پر لاکر قربان بھی کر دیا اور دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ لوگ اور خواتین سوئی جو ہوتی ہیں وہ بچے سے بچانے کے لیے مٹی کی دیواروں کی اوپر گاڑ دیا کرتی ہیں حضرت ابو بکر نے سارا مال تو جمع کر کے نبی کے قدموں میں لایا لیکن آخر میں اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کے دیکھتے تھے کہیں کوئی سوئی تو نہیں بچ گئی ہے جسے میں صدقہ نہیں کر رہا ہوں اس وقت حضرت عمر اور سب صحابہ نے کہا ابو بکر سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بہرحال مقدم اور افضل ہی ہے بہت اچھے صدیق کی تعریف کیا ہوئی سارا جان مال وقت اللہ کو دینا اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کیا تو ابو بکر نے رحم کیا یعنی اس امت کا رب جو ہے وہ بھی شفیق اس امت کا نبی بھی شفیق اور جو پہلا امتی ہے ابو بکر وہ بھی شفیق انشاءاللہ یہ امت پار لگ جائے گی انشاءاللہ آپ نے دوسرے سوال کا جواب صحیح دیا دس ہزار رپے ہوئے آپ کے آگے چلنا ہے کہ یہیں پر آگے چلنا ہے اب آپ کے پاس جواب دینے کیلئے وقت ہے پینتالیس سیکنڈ کا اگلا سوال جو آپ کے لئے ہے وہ یہ ہے قرآن مجید میں کن واحد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپشن بی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ پکی بات پکی بات وہوہ وہوہ سوچ لو اچھا جی کریں جی اس کو محفوظ کریں جی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ اپشن بی جواب صحیح یا غلط بریک کے بعد بتائیں رب زیدئی علمہ علی اللہ رب زیدئی علمہ علی اللہ جی ویلکم بیک پروگرام ہمارا الیفلام میم ہمارا سوال قرآن مجید میں کن واحد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے میرے بھائی فرما رہے ہیں اپشن بی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھائیں جی میرے بھائی کا جواب صحیح ہے کہ غلط بلکل صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے یہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جی سورہ احزاب میں آیا ہے جب وہ سارا واقعہ ہے ان کی شادی کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ماشاء اللہ آپ نے تین سوالوں کے جواب صحیح دیئے ہیں اگلے سوال کے لئے تیار ہیں اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عزیزم وہ یہ ہے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیں جن کی نماز جنازہ ستر مرتبہ پڑھی گئی اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی لائف لائن روکیں جی وقت کو روکیں لائف لائن کونسی use کروگی عزیزم آرڈینس آرڈینس کو ہماری مجلس شورہ کو آپ لوگ اپنے پولنگ پیٹز ہاتھ میں لے لیجے ان صحابی رسول کا نام بتائیں جن کی نماز جنازہ ستر مرتبہ ادا کی گئی اے حضرت خالد بن ولید بی حضرت امیر حمزہ سی حضرت جعفر تیار ڈی حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جواب دیں جی چھپن پرسنٹ ہماری مجلس شورہ کہہ رہی ہے آپشن اے جو بات مشورے سے کی جائے اچھی ہوتی ہے تو اے اے کر دوں کریں جی اس کو محفوظ کریں اے کو دکھائیں جی اتنا میرا دل تھا تجھے جواب بتا دوں پیارے بھائی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے میرے عزیزم دس ہزار روپے آپ کے ہوئے اور آپ آئے اور آپ نے ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی اس کے لئے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ کا انام دس ہزار روپے آپ کے ہوئے وہ میں آپ کو دیتا ہوں مونیر بھائی اللہ آپ کو بہت مبارک کرے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا ایک بار نہیں کہی بار آئیے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی میری میری آڈینس پہ لائٹ ڈالیں ان کو بھی دیکھیں ان کے گھر والے یہ آج ہمارے پاس یہاں آئے ہیں اس پروگرام کا علف لام میم پروگرام کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جو پلس پوائنٹ سے اس میں ایک یہ ہے کہ ایسی ہمیں دینی معلومات ملتی ہے جو اکثر آقات ہمیں سننے میں نہیں ملتی جب تک بڑوں میں نہ بیٹھیں بزرگوں میں نہ بیٹھیں یہ ان سوالات میں پھر مفتی صاحب کے جو مختلف آرہاں ہیں اور جو مختلف ان کی تشریحات ہیں قرآن کی آیتوں کی اس سے جو ہمیں انفرمیشن ملتی ہے جو معلومات ملتی ہے میرے عزیز دوست میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام علف لام میم کا اس کا مغز ہے ہمارے اس پروگرام کا ہماری آڈینس اور آپ لوگ گھر پہ دیکھنے والے میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں حصہ لیں اور دل کھول کے حصہ لیں اور ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ عمرے اور حج کے ٹکٹ جیتیں آپ لوگوں کی کوئی خواہش تو نہیں ہے نات سنیں گے تو نات کونسی سنیں گے الہی تیری چوکھٹ پہ تو میں ایک بار پڑ چکا ہوں کوئی اور ذہن میں آ رہی ہو تو بتاؤ دوبارہ پڑوں اچھا دوبارہ پڑ دوں دوبارہ پڑ دیتا ہوں الہی تیری چوکھٹ پہ بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاقر ہوں اجزو ندامت ساتھ لائیا ہوں بیکاری ہو جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے بیکاری ہو جسے پھر سو ہوس نے مار ڈالا ہے مطاعِ دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکونِ قلب کی دولت حوس کی بھیٹ چڑوا کر لوٹا کر ساری پونجی غفلت ہو اس یاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے قعبے کے آنچھل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے قعبے کے آنچھل میں گناہوں کی لپٹ سے کائناتِ قلب و افسردہ ارادِ مزمحل ہمت شکستہ حوصلِ مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھنکے اپنی روح سیاہی سے سراپا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لائیا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا ایک بار میرے ساتھ بڑھیں الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فخر ہوں ایک زو ندامت ساتھ لائیا ہوں سراپا فخر ہوں ایک زو ندامت ساتھ لائیا ہوں موسیقی 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 موسیقی